موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ القحف کے زمن میں ہم نے ذلقر نین کے بارے میں کچھ بانو بات پڑھی تھی اور اس کے ہم نے پورٹلز کے ذریعے ایکسپلین بھی کیا ذلقر نین کا جو سفر تھا کیا وہ انٹر گلیکٹک تھا یا نہیں تھا اس کا آج کچھ نہ کچھ آپ کو ثبوت ضرور مل جائے گا کہ ذلقر نین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا عطا فرمایا تھا قرآن کریم میں آتا ہے اے میرے پیارے نبی آپ سے وہ ذلقر نین کی بابت پوچھتے ہیں ذلقر نین کے بارے میں پوچھتے ہیں قول آپ ان سے کہہ دیں سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ میں تمہیں بتاتا ہوں مِنْهُ ذِكْرَا اس کے بارے میں کچھ معلومات تمہیں بتاتا ہوں ساری کچھ نہیں کچھ بتاتا ہوں جو رب نے بتائی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے اسے قابو دیا تھا ارد پر زمین پر اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسی زمین پر جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے پھر اللہ فرماتا ہے اس کا عام طور پر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا اس کو اللہ نے کیا کیا قدرتیں دی تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہاں پر یوں لفظ سببہ ہے نا اس کے مطالق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی زبردست ورڈ ہے جو پورٹلز میں انٹر گیلیکٹک ٹرائول میں انٹر گیلیکٹ یعنی گیلیکسیز کے درمیان ٹرائول کرنے میں بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ورڈ ہے جس کو لے کر پھر علماء نے انٹر گیلیکٹک ٹرائول لفظ القرنین کے اوپر ابحاث کی تو اس زمین میں میں آپ کو کچھ انفرمیشن آج دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذلقرنین مصر کا ایک نیک آدمی تھا اور اس کا نام اصل میں مرزیہ بن مرزیہ اليونانی تھا اس کا اپنا نام تو میم رے زے یہ علف تھا اور اس کے باپ کا نام میم رے زے یہ ہے تھا اور اليونانی تھا یعنی لاس نیم اس کا اس کے علاقہ اليونان سے نزبت تھی کہ مصر کا رہائشی تھا لیکن اصل میں یونانی تھا اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے جیسے کہ امام سیوتی نے اسے جمع کیا ہے پھر امام ابن المنظر نے امام ابن ابی حاتم نے ابو الشیخ نے ان سب نے اسے ابن اصحاق سے روایت کیا ہے اور یہ بھی ساتھ ابن اصحاق روایت کرتے ہیں کہ یہ یونن بن یافذ بن نوح کی اولاد سے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافذ کی اولاد سے اور یہ بھی ابو الشیخ روایت کرتے ہیں اور ابن مردویہ روایت کرتے ہیں حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ سے کہ ذلقر نین نے پیت الحج کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی اور ان سے سنا بھی تھا یعنی ان سے علم بھی حاصل کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ذلقر نین زندہ تھا اور کب سے زندہ تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے امام شیرازی رحمت اللہ علیہ نے القاب میں حضرت قدادہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ذلقر نین اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے سر پر دو بالوں کے جوڑیں اچھا امام ابن ابی حاتم نے حضرت قدادہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ذلقر نین روم کے سیاستدانوں میں سے تھا اور رومیوں کے امور کا بندوبست کرتا تھا اور یہاں پر جو اگلا جملہ میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں جسے امام ابن ابی حاتم نے حضرت قدادہ سے روایت کیا اور امام سیوتی نے اسے در منثور میں جمع کیا ہے کہ اس کو بادل کی اطاعت اور اس کے غیر مطی ہونے میں اختیار دیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اختیار دیا تھا کہ تُو چاہے تو بادل جو ہے تیرے حکم پر چلے اور تُو چاہے تو نہ چلے تو اس نے بادل کی اطاعت کو پسند کر لیا کہ بادل جو ہے اس کے تابع ہو جائے اور بادل اس کے ایسے تابع ہو گئے کہ وہ بادلوں پر سوار ہوتا تھا اگر آپ کو کلاوڈز کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت انفرمیشن ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو رین کلاوڈز ہوتے ہیں صرف یہی جو ہے کلاوڈز نہیں ہوتے اس کے علاوہ کلاوڈز کی بہت ساری اقصان ہر بادل برسنے والے بادل نہیں ہوتے کیونکہ دیکھیں نا جو چھ ہزار فیٹ پر ہوتے ہیں نا زمین سے وہ تو سٹریٹس ہوتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر جو ہے وہ سٹریٹو کیوملس ہوتے ہیں یہ چھ ہزار سے نیچے ہوتے ہیں سٹریٹس اور یہ چھ ہزار کے اراؤنڈ جو ہے نا اگین چھ ہزار سے نیچے ہی لیکن تھوڑا سا سٹریٹس سے اوپر جو ہے وہ سٹریٹو کیوملس ہوتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا اوپر کیوملس ہوتے ہیں اور یہی پر پھر آپ کے یہ رین کلاوڈز وخارہ بھی ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ کے یہ سائرس کلاوڈز ہوتے ہیں جو اٹھارہ ہزار فیٹ پر ہوتے ہیں پھر آلٹو سٹریٹس ہوتے ہیں جو چھ ہزار سے بیس ہزار فیٹ کے دنمیان ہوتے ہیں پھر آلٹو کیوملس ہوتے ہیں یہ بھی چھ ہزار سے بیس ہزار فیٹ پر ہوتے ہیں پھر سیرو کیوملس ہوتے ہیں یہ بھی اٹھارہ ہزار فیٹ پر ہوتے ہیں یعنی زمین سے بہت اوپر ہوتے ہیں یہ کلاوڈز تو اس طرح کلاوڈز کی مختلف اقسام بتائی گئی ہیں تو کچھ لو کلاوڈز ہوتے ہیں جو رین کرتے ہیں جن میں نمو سٹریٹس کلاوڈ بھی ہوتے ہیں اور بعضے کلاوڈز جو ہیں وہ ہائر لیول پر ہوتے ہیں بعض میڈ رینج میں ہوتے ہیں تو دو ہزار میٹر سے نیچے جو ہوتے ہیں وہ لو رینج ہوتے ہیں چھ ہزار فیٹ سے نیچے جو ہوتے ہیں اور ساڑھے چھ ہزار سے اوپر جو ہوتے ہیں لیکن تیس ہزار فیٹ سے نیچے یہ میڈ رینج میں ہوتے ہیں اور تیس ہزار فیٹ سے اوپر جو کلاوڈز ہوتے ہیں وہ ہائی رینج میں کلاوڈز ہوتے ہیں تو کلاوڈز کی بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں تو ہائی آلٹیٹیوڈ میڈ آلٹیٹیوڈ اور لو آلٹیٹیوڈ پھر اس کی اور تقسیم ہیں پھر اس میں اب ہم آج نہیں جاتے لیکن کہنے کا مقصد آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے تابع کر دیئے تھے کلاوڈ تو اگر تو وہ کلاوڈ بھی اس کے تابع ہیں جو 23000 فیٹ سے بھی اوپر جاتے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کن بلندیوں تک ان کلاوڈز کی مدد سے جا سکتا تھا تو اللہ عز و جل نے یہ معاملہ فرمایا کہ کلاوڈز کو بادلوں کو اس کے تابع کر دی اور پھر انہی کلاوڈز کے ذریعے وہ ٹریول بھی کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیاء مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کے لئے سبابا سبابا جو ہے یہ اوپر کو اسینڈ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس پر بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے کچھ انفرمیشن شیئر کی تھی لفظ سبابا کو لے کر پورٹلز ہی کی سیریز میں تو اوپر اسینشن کے لئے بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کسی چیز کا اوپر کی طرف جانا اچھا ذلقر نین کے متعلق امام ابن اسحاق نے امام ابن المنظر نے پھر اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے امام شیرازی نے امام شیرازی نے تو علالقاب میں اور پھر اسی طرح امام ابو الشیخ نے ان تمام لوگوں نے وحب ابن منبع سے ایک روایت نقل کی ہے کیونکہ ان کو پہلے لوگوں کی باتوں کا علم تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ ذلقر نین کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ میں تجھے زمین کی امتوں کی طرف بھیجنے والا تو دو امتیں تو ایسی ہیں جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہے اور دو امتیں ایسی ہیں جن کے درمیان پوری زمین کے عرض کا فاصلہ ہے تو اور زمین کے واسطے میں انسان جن اور یاجوج ماجوج ہیں وہ دو امتیں جن کے درمیان زمین کے طول کا فاصلہ ہے ان میں سے ایک امت سورج کے غروب ہونے کی جگہ رہتی ہے جسے فاسق کہا جاتا ہے اب سورج کے غروب ہونے کی جو جگہ ہے اس کے متعلق انٹرگیلیکٹک تفاصیر کچھ اور ہیں وہ میں آپ سے اگر آپ کی انٹرسٹ ہے تو بتائیے گا تو پھر وہ میں آپ سے ذکر کروں گا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اور بات ہے تو بہرحال اسی طرح اور دوسری امت جو سورج کے ترو ہونے کی جگہ رہتی ہے اسے منسک کہا جاتا ہے اور وہ دو امتیں جن کے درمیان زمین کے عرض کا فاصلہ ہے ان میں سے ایک زمین کے دائیں قطر میں رہتی ہے دائیں قطر میں جو رہتی ہے اس کو حاویل کہا جاتا ہے اور دوسری زمین کے بائیں قطر میں رہتی ہے جسے قاویل کہا جاتا ہے تو یہ چار امتیں ہو گئیں فاسق منسک حاویل اور قاویل جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو ذلقرنین نے ارس کی کہ اے الہی تو نے میرے سپورت ایک اہم کام لگایا ہے جو صرف اور صرف تیری قدرت سے حل ہو سکتا ہے مجھے ان امتوں کے بارے میں بتا جن کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے میں کس قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کتنی بڑی تعداد کتنی بڑی نفری کے ساتھ میں ان سے زیادہ ہو سکتا ہوں اور کس ہیلے کے ساتھ میں ان کی تدبیر کر سکتا ہوں اور کس زبان کے ساتھ ان سے بات کر سکتا ہوں تو میرے لئے کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے جنگ کروں کون سے کان ان کی بات کو زیادہ رکھنے والے ہیں اور کون سی آنکھیں انہیں دیکھنے والی ہیں کون سی حجت کے ساتھ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں کون سا دل ان کی بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کون سی حکمت کے استعمال سے میں ان کی تدبیر کر سکتا ہوں کون سے عدل کے ساتھ میں ان کے درمیان عدل کروں کس حلم کے ساتھ میں ان کے قول و عمل پر صبر کروں کس معرفت کے ساتھ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں کس علم کے ساتھ میں ان کے معاملے کو پختہ کروں کس طاقت کے ساتھ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں کس علم کے ساتھ میں ان کے معاملے کو پختہ کروں کس طاقت کے ساتھ میں ان پر چھا جاؤں کس قدم کے ساتھ میں ان کو روند ڈالوں کس نرمی کے ساتھ میں ان کی محبت کو حاصل کروں یا الہی میرے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں تاکہ ان پر غلبہ حاصل کیا جائے اور ان کو متیع کیا جائے تو رب الرحیم ہے تو کسی نفس پر سختی اور شدت نہیں کرتا بلکہ دور راحت اور رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے جس کام پر معمور کیا ہے میں تجھے اس کی طاقت بھی عطا کروں گا میں تیرا سینہ کھول دوں گا جس میں ہر چیز کی گنجائش ہوگی اور میں تیرے لیے تیری فہم کو کھول دوں گا پس تو ہر چیز سمجھ لے گا اور میں تیرے لیے تیری زبان کو کشادہ کر دوں گا ہر چیز کے ساتھ تو کلام کرے گا میں تیرے لیے تیرے کانوں کو کھول دوں گا وہ ہر چیز کو یاد رکھے گی میں تیرے لیے تیری نظر کو بڑھا دوں گا پس وہ ہر چیز سے گزر جائے گی میں خود ہی تیرے لیے تیرے معاملات کی تدبیر کروں گا میں تیرے لیے ایسا شمار کروں گا کہ کوئی چیز تجھ سے فوت نہ ہوگی میں تجھے ایسا یاد کراؤں گا کہ کوئی چیز تجھ سے غائب نہ ہوگی میں تیری پیٹھ کو ایسا مضبوط کر دوں گا کہ کوئی چیز تیرے قدموں میں لڑکھڑا ہٹ پیدا نہیں کر سکے گی میں تجھے ایسا مضبوط سوار بنا دوں گا کہ کوئی چیز تجھ پر غالب نہیں آئے گی میں تیرے دل کو ایسا مضبوط کر دوں گا کہ کوئی چیز تجھے خوف زدہ نہیں کر سکے گی میں تیری عقل کو ایسا پختہ کر دوں گا کہ کوئی چیز تجھے ڈرہ نہیں سکے گی میں تیرے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کر دوں گا کہ وہ ہر چیز سے بلند ہوں گے میں تجھے ایسی حیبت عطا کروں گا کہ کوئی چیز تجھے خوف زدہ نہ کر سکے گی میں تیرے لیے نور اور تاریکی کو مسخر کر دوں گا اور میں انہیں تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر بنا دوں گا نور تیرے آگے رہنمائی کرے گا اور ظلمت پیچھے سے تجھے گھیرے میں لیے ہوئی ہوگی جب ذلقنین کو یہ کہا تو سب سے پہلے اس نے اس قوم کا ارادہ کیا جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ رہتی تھی جب ان کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بہت جمع غفیر کو پایا بہت زیادہ تعداد میں وہ لوگ موجود تھے جن کا شوار صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ان کے پاس ایسی قوت اور شدت تھی کہ اس کی طاقت صرف اللہ جانتا ہے ان کی زبانیں بھی مختلف تھیں اور ان کے کام بھی عجیب و غریب سے تھے اور خواہشات بھی مختلف تھیں اور ان کے دل بھی جدہ جدہ تھے جب ذو القرنین کو ان کی ایک کیفیت دیکھی تو ان کا مقابلہ اس نے تاریکی کے ساتھ کیا ان کے اردگرد تین لشکر تاریکی کے دیئے جنہوں نے ان کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا اور انہیں ایک مکان میں کچھا کر دیا پھر ان پر نور کو داخل کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلایا ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نہ لائے جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے ذو القرنین ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر تاریکی کو داخل کیا اور وہ اپنے موہوں کانوں اور ناکوں اور پیٹوں میں ان کے وہ تاریکی داخل ہو گئی اور وہ تاریکی ان کے گھروں اور کمروں میں داخل ہو گئی اور ان پر اوپر نیچے ہر طرف وہ تاریکی چھا گئی وہ اس میں چلنے لگے اور حیران تھے جب انہیں اندیشہ ہوا کہ اس تاریکی میں ہلاک ہو جائیں گے تو ایک آواز کے ساتھ ذو القرنین کی طرف چلائے اس نے ان تاریکی کو دور کر دیا ان سے اور سختی سے انہیں پکڑ لیا اہل مغرب سے ایک بڑی امت کو لشکر بنایا اور سب کو ایک ہی لشکر کر دیا پھر اس نے اہل مغرب سے ایک بڑی امت کو لشکر بنایا اور ایک ہی لشکر کرنے کے بعد فورو ان کو لے کر چلا تاریکی انہیں پیچھے سے ہاک رہی تھی اور ادھر ادھر سے ان کی ہر طرف سے حفاظت بھی ہو رہی تھی نور ان کے آگے آگے ان کی قیادت کر رہا تھا اور رہنمائی کر رہا تھا وہ ذو القرنین کی دائیں جانب میں چلا اب وہ اس سفر میں زمین کے دائیں قطر میں رہنے والے امت کا ارادہ کیے ہوئے تھا جسے حاویل کہا جاتا ہے اللہ نے ذو القرنین کے ہاتھ دل رائے نظر کو مسخر کر دیا تھا وہ حکم دیتا تو غلط نہ ہوتا جب وہ کوئی عمل کرتا تو وہ اسے پختہ کرتا وہ ان امتوں کے آگے آگے تھا اور امتیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں جب ذو القرنین سمندر یا اس کی گہرائی تک پہنچا تو اس نے خچروں کی مثل پھر اس نے تمام قوموں اور لشکروں کو اس پر سوار کیا جب اس نے دریاؤں اور نہروں کو عبور کیا تو ان کشتیوں کو دوڑ دیا پھر ہر ایک انسان کو ایک تختی دے دی جو اس کا اٹھانا اسے مشکل نہ تھا اس کا سفر جاری رہا حتیٰ کہ وہ قوم حویل تک پہنچ گیا اس نے اس پر بھی اسی طرح حملہ کیا جس طرح کہ قوم ناسک پر حملہ کیا تھا جب وہ ان سے فارق ہوا تو سیدھا زمین کی دائیں جانب چلا حتیٰ کہ منسق قوم کے پاس پہنچا جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ رہتی تھی اس پر بھی اس نے لشکر کشی کی اور اس کے ساتھ بھی پہلی دو امتوں جیسا سلوک کیا پھر وہ زمین کی بائیں جانب مڑا اس قوم کی طرف جو آخری قوم تھی یہ وہ امت ہے جو حویل کے مقابل تھی اور اس کا نام قاویل تھا دوروں کے درمیان پوری زمین کے عرض کا فاصلہ تھا جب ذلقرنین وہاں پہنچا تو اس نے ان پر بھی لشکر کشی کی اور ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا تھا جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو ان امتوں کی طرف لوٹا جو زمین کے وسط میں رہتی تھی یعنی کہ جن انسان اور یاجوج ماجوج یعنی یہ یہاں تک جو معاملہ آتا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ذلقرنین اب تک ان لوگوں سے لڑا رہا تھا جو انسان نہیں تھے جن بھی نہیں تھے اور یاجوج ماجوج بھی نہیں تھے وہ کوئی اور ہی قومیں تھیں وہ کیا قومیں تھیں وہ کیسی قومیں تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ اس زمین پر کیا کر رہی تھی وہ اس زمین پر کہاں رہتی تھی کیا وہ اس زمین پر ہی تھی یا یہاں زمین سے مراد کوئی پلانٹ ہے جہاں پر ذلقرنین ان بادلوں کی مدد سے گیا جو اللہ عز و جل نے اسے آتا کیا وہ تعلیقی کیا تھی جو اس کے پیچھے تھی اور وہ نور کیا تھا جو اس کے آگے تھا اسی باقعے کو یہاں سے پھر اگلی دفعہ اٹھائیں گے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب تک آپ کو کیسا لگا اور انشاءاللہ تعالی کیا آپ اگلے پارٹ کے منتظر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے پارٹ کے منتظر ہیں اور اگلے پارٹ کے منتظر ہیں جو سیسات قدری